بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد میرے دوستوں بذلگوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ ہم سب بخو بھی جانتے ہیں کہ ہماری نبی کی زندگی ہمارے لئے ایک نمونہ ہے اب ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آخر ہمارے نبی کی زندگی ہماری لئے نمونہ کیسے ہے آج ہم میں سے اکثر لوگ رسک کی تنگی کا شکار ہیں جو مالدار ہیں وہ بھی زیادہ کی فکر میں رہتا ہے اور جو غریب ہیں وہ سوچتا ہے کہ کہیں سے شارٹ کٹ مل جائے اور امیر ہو جائیں اب پیسے کی فکر میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز تک ہو بیٹھتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اپنا وقت تکال کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے میں لگائیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل جائے گا اللہ کے نبی نے دین کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے راستے بتائے ہیں مگر افسوس ہم نے نبی کی زندگی کو کھنگالہ ہی نہیں میرے معزز ناظرین و سامین آج میں آپ کی رسک کی پریشانی کا ایسا حل بتانے والا ہوں جس کے بعد خدا کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم سب نے ویسا کر لیا تو رسک کے بند دروازے کھل جائیں گے آسمان سے رسک برسے گا اور میں قسم اس لئے کھا رہا ہوں جو بات ہمارے نبی نے بتائی اس پر شک ایک مسلمان کر ہی نہیں سکتا بلکہ نبی کی بات پر یقین نہ کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے اسی لئے آج ایسا حل بتاؤں گا جو ہمارے آقا نے اپنے عمل سے بتا دیا تھا مگر افسوس کہ دنیا کی فکر نے ہمیں ایسے اعمال کرنے سے محروم کر رکھا ہے اب سنیں جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے محبوب کیا فرماتے ہیں میرے محبوب فرماتے ہیں میں ایک ایک مجلس میں سو سو بار استغفار کیا کرتا ہوں اب یہ استغفار کون کر رہا ہے نبی یہ بتائیں کہ حضور سے کون سا گناہ ہوتا تھا ان سے تو کوئی گناہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے ہر وقت لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سو بار استغفار کرتا ہوں تو یہ کس کے لئے کرتے تھے یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کسرت استغفار کرے گا غور سے سنیں یہ بات کہ جو کسرت استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دو انعام دیں گے ایک یہ کہ اس شخص کو ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائے گا جہاں مسئلہ پھسے گا اللہ خود سمجھائے گا یہ تو ہو گیا نمبر ایک نمبر دو اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہ تھا آپ سب امانداری سے بتائیں آج ہم پریشان کس بات سے ہیں ہر دوسرا آدمی روزی سے پریشان ہے کے نہیں کسی کی پوری نہیں پڑھ رہی ہے کسی کے پاس پیسے تھوڑے ہیں کوئی کہتا ہے آنے رہا جانے رہا وغیرہ وغیرہ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں استغفار بھی کرتا ہوں مگر حالات ٹھیک نہیں ہو رہے آپ نے تو کہا تھا کہ کسرت استغفار کرو تو روزی آسمان سے آئے گی تو اسے کہا گیا کہ ایک گلاس پانی میں چار چمت شہد ملائیں اب اس گلاس میں سے چار چمت شہد ملانے کے باوجود اس کا پانی پھیکا ہی رہے تو اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو وہ شخص کہنے لگا کہ پانی میں شہد ملائے بھی ہے یا نہیں شہد کو چیک کیا جائے گا کہ آئے وہ شہد ہے بھی یا نہیں کیوں نہیں میٹھا ہوا پانی تو اسے کہا گیا کہ بس بات یہی ہے میرے دوستوں حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے مگر میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی نبی نے فرما دیا کہ کسرت استغفار پر روزی کا مسئلہ حل ہوگا تو مطلب حل ہوگا اور اب اگر نہیں ہو رہا تو چک کرو کہ کیا کر رہے ہو اب اس شخص کو یہ بات سمجھائے گئی تو اس نے کہا کہ بھئی میں کیسے چک کروں اب اس کو ایک مثال سے سمجھائے گیا غالباً ملیشیہ میں ایک تیارہ گرہ تھا جس میں دو سو سے زائد مسافر تھے اور وہ سب مر گئے اس وقت امریکہ کے صدر نے اس حادثے کے لئے معافی مانگی تھی کہ بس معافی مانگ لی اب کیا کریں کہا کہ ہم نے سوری کر لیا تو ایک یہ والا سوری ہوتا ہے کہ بس ہم نے بس سوری کہہ دیا ہے بس ہو گئی اب اللہ سے سوری کرنا استغفار ہے کیا اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں اب اللہ کو یہ کہنا ہے کہ معاف کر دیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس نہ دل ساتھ ہے نہ دماغ ساتھ ہے نہ مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ میں کوئی مجرم بھی ہوں میں نے کوئی غلطی بھی کی ہے کوئی قصور وار ہوں ایسے ہی کہتے رہے ہیں کہ بس معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں یعنی اللہ سے ہم اتنا کیجول بات کر رہے ہیں کہ معاف کر دیں جی بھئی بس ٹھیک ہے جیسے امریکہ نے سوری کی تھی اس طرح سے ہم اللہ سے سوری کر رہے ہیں بلکہ دل میں ایسی کیفیت پیدا کریں کہ یا اللہ میں تو واقعی قصور وار ہوں میں تو مجرم ہوں بلکہ میں تو ہوں ہی مجرم میں تو بڑا ہی ظالم ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دیں جس دن صبح بیٹھ کر استغفار کرو گے اور شام کو بیٹھ کر اللہ سے کہو گے یا اللہ میں تو مجرم ہوں مجھے معاف کر دیجئے جس وقت تم اپنے دل میں یہ کیفیت بناو گے کہ یا اللہ میں مجرم ہوں تو دیکھ لینا اسی وقت آنکھ میں آنسو بھی آ جائیں گے اگر دل کی یہ کیفیت بنا لی تو دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں اور حال یہ ہے کہ استغفار کرنا ہی نہیں آتا کہ کرتے کیسے ہیں ایک بار اس طرح سے استغفار کریں اور پھر دیکھیں کام کیسے بنتے ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے تمہاری روزی کے کام نہیں بنتے کیسے پھر مسئلہ حل نہیں ہوتے خدارہ معافی مانگنا سیکھ لیں بس وہ مالک ہے پہلے تو ہم اسے جانتے ہی نہیں کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے ہم اللہ کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم سے تھوڑا زیادہ طاقت وہ رہے کیونکہ ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ اللہ ہے کون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُمْ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ اپنا تعرف خود کروا رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں ہوں کون تم لوگوں نے تو میری قدر ہی نہیں کی تم مجھے جانتے ہی نہیں فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے دائنے ہاتھ پر ساتوں آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے جس کی مٹھی میں ساتوں آسمان ہوں گے اب بتاؤ سات آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوگے تو کیا مٹھی ہوگی اللہ کی کلائی کیا ہوگی جس پر زمینیں لپٹی ہوئے ہوں گی یہ ہماری والی مٹھی اور کلائی نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کونسی کلائی اور کونسی مٹھی ہے لیکن اللہ طاقت بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں ایسی طاقت والا ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانہ سیکھ لو اللہ کو ہمارے آنسو ہی پسند ہیں اب ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی روح ہمارے سامنے ہوتی ہی نہیں ہے تب ہی تو اثر نہیں ہو رہا ہمارے عمل میں پھر کہتے ہیں ہم نے تو صلات حاجت پڑی تھی مگر کام تو ہمارا ہوا نہیں میرے دوستوں دو رکعات نماز آپ کا کام نہ کرائے یہ نہیں ہو سکتا ہم نے نماز پڑھنا سیکھی ہی نہیں کہ پڑھنی کیسی ہے آج یہ سنتے جائیں کہ استغفار سے روزی کا مسئلہ حل نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھائیوں یہ نہیں ہو سکتا ہم نے تو سیکھی نہیں استغفار میرے معزز ناظرین و سامین اس کو سیکھ لے پھر دیکھنا مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں تو میرے معزز ناظرین و سامین یہ وظیفہ آپ لوگ لیتے جائیں کہ صبح آپ نے سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور شام کو بھی سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور دل کی یہ کیفیت بنا لینی ہے کہ یا اللہ میں تو مجرم ہوں یا اللہ تو کسی بھی حال میں مجھے معاف کر دے تو رحمان و رحیم ہے تو غفور و رحیم ہے آپ کو عربی میں نہیں آتا تو عدو میں آپ اللہ تعالی سے مانگ لیں یا اللہ تو میری سننا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے چلتے پھرتے دل میں یہ کیفیت بنا لیں پھر دیکھئے گا اللہ تعالی رزق سے اتنا نوازیں گے اتنا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رزق کے کیسے دروازیں کھلیں گے آپ کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین